نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کا کومیکس ورل پر دوستو آج ہم لے کے آئے ہیں رمن کی ایک کومیکس جس کا نام ہے رمن اور کولر تو دوستو رمن کی کومیکس بہت ہی مجیدار رہتی ہیں اس میں اور بھی چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں یہ آپ کے لئے بنایا جاتے ہیں دوستو سوست اور ہلکا پھلکا منورنجن لے کے آتے ہیں ہم آپ کے لئے کومیڈی ویڈیو تو کئی مل جائیں گے لیکن یہ ہلکا پھلکا منورنجن آج کل نہیں ملتا ہے تو آپ کے لئے بچے اس کا لاتے ہیں ہم تو ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب جروع کرلیں دوستو چلی ہم شروع کریں آج کی کومیکس رمن اور کولر کل ٹیمپریچر پیتہالیس ڈگری سیلسیس تھا یہ سن کر ہی پسینے چھوٹنے لگتے ہیں اگر ایک روم کولر آ جاتا تو چار دن چین سے گجر جاتے روم کولر ڈیڑھ ہجار روپے کا آئے گا میرے پاس ایک ہجار روپے ہیں لے لو خلیفہ تم کچھ روپے دے سکتے ہو لوگ گالپ سے گجلے مہنگتے تھے پیسے نہیں کوئی بات نہیں میں موگا سنگ سے لے لیتا ہوں یار موگا سنگ ایک کولر کھریدنا ہے پانچ سو روپے کم پڑ رہے ہیں دو سو میں دے سکتا ہوں سر تین سو روپے کا سوال ہے لے لو تمہاری تنخواں میں ایڈجیسٹ کر لیں گے کم لی کولر آ گیا تم نے روم کولر لگوایا پھر بھی باہر کڑی دھوپ میں کھڑے ہو تھنڈی ہوا کھانے اتنے پڑوسی آ گئے ہیں کہ اندر ہمارے لیے جگہ نہیں بچی تو دوستو پرانا جوانا یاد آ گیا ہے تو دیکھ کے چلیے ہم آگے دیکھیں تو اگلی کہانی دوستو میرا تھنڈ دوڑ تم تینوں کہاں بھاگے جا رہے ہو ہم افریقہ کے سوکا گرست لوگوں کی مدد کیلئے دوڑ رہے ہیں ٹاؤن ہال میں جا کر ہمیں مسال سہر کے میئر کو دیں گے وہاں لوگوں کی بھیڑ ہماری سواگت کے لیے کھڑی ہوگی اور یہ کیا بھائی نے کیا کیا تم نے پانی پھیک کر ہماری مسال بجھا دی ناراج کیوں ہوتے ہو یہ لو ماچس دوبارہ جلا لو اور تینوں آگے بڑھتے ہیں ارے رمن اولٹا کیوں دوڑنے لگے میئر کا آپس ادھار ہے ادھار بھائی پہلوان کھڑا ہے جس کے سر سے کل میری کرکیٹ کی گینجہ ٹکڑائی تھی آہ تو ہڈڈی بچاؤ مصال تو باد میں دے لیں نا چلیئے آگے دیکھیں تو اگلی گانی دوستو ادھبت ریکارڈ انکل جی لو مٹھائی کھائیے مٹو کس بات کی مٹھائی بانٹ رہے ہو میں نے ریکارڈ توڑ دیا ہے گرامو فون کا نہیں اپنے اسکول کا کیا تم نے امتبان میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں نہیں اولٹا میں فیل ہو گیا ہوں کیا کوئی فیل ہونے پر بھی مٹھائی باتتا ہے ہاں کیونکہ میں نے ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جیسے توڑنا مشکل ہے کیسا ریکارڈ میں کلاس میں دس بھی بار فیل ہوا ہوں آج تک کسی نے اسطافت نہیں کیا صحیح بات ہے چلیئے آگے دیکھیں تو اگلی گانی دوستو فائیو سٹار ہوتل میں بھوچ رمن یا فائیو سٹار ہوتل میں ایک بھوچ کا انبیٹیشن کارڈ ہے ہمارے یہاں آج بمبئی سے کچھ مہمان آ رہے ہیں اس لیے ہوتل کی بھوچ پر میں نہیں جا سکوں گا ایک کارڈ لے لو تم وہاں پر اپنی پتنی کے ساتھ چلے جانا واہ گھر چلنا چاہیے فائیو سٹار ہوتل کا صحیح کھانا کھا کر کملی خوش ہو جائے گی آج تم جلدی گھر آ گئے میں کھانا بنانے جا رہی تھی ڈال روٹی بنانے کی کوئی جرورت نہیں آج ہم فائیو سٹار ہوتل میں کھائیں گے وہاں کے بٹر چیکن اور فرائیٹ فیس بڑے لجیز ہوتے ہیں موہ میں پانی آ گیا پریے تم یہاں ہاں بمبئی کے مہمانوں کا ٹیلی فون آیا ہے سوچا کہ تمہارے ساتھ فائیو سٹار ہوتل کے بھوچ پر چلی جاؤں جلدی آؤ رمن سے وہ ایک کارڈ باپس لینا ہے ممی اور پاپا تھوڑی دیر پہلے ہوتل کی طرف گئے ہیں اور یہ بوس کار بھگاتا ہے رمن کارڈ ادھر دو ہمارا ارادہ بدل گیا ہے اب ہم خود بھوچ پر جائیں گے کیوں نہ ہم راستے میں کچھ ڈھاوے پر روٹی توڑ لیں توڑ لو توڑ لو تو اگلی کہنے دوستو آخری سو موگا سنگھ ہمیں فلم کا نائٹ سو نہیں دیکھنا چاہیئے تھا رات کو گھر دیر سے پہنچنے پر ہماری بیبیاں آگ بغولہ ہو جائیں گی بچنے کا ایک طریقہ ایا ہے کہ ہم بیبیوں سے ماں بھی مانگ لیں اور رات کو دیر سے گھر پہنچنے کے لیے کان پکڑ لیں اس سے اچھا طریقہ ایا ہے کہ چھپکے سے کھڑکی سے گھر میں گھوچ جائیں وہ سو رہی ہوں گی ٹھیک ہے پہلے تم جاؤ یدی طریقہ کارگر صد ہوا تو میں بھی اسے اپنا ہوں گا کافی دیر ہو گئی ہے لگتا ہے موگا سنگھ کی ترقیب کامیاب صد ہوئی دھڑا رمن تمہارا طریقہ ہی بہتر ہے اندھیرے میں بیبی نے چھوڑ سمجھ کر میری پٹائی کی پھر کھڑکی سے باہر پھیک دیا بہت بڑی ہے تو اگلی کہنے دوستو بسیش کام اٹھو سویرہ ہو گیا ہے آج توار ہے مجھے سونے دو ابھی تمہارے بوس کا ٹیلی فون آیا تھا تمہیں گھر پر بلایا ہے چھوٹی کے دن بڑھی نے کیوں بلایا لگتا ہے دپر این ڈپر کمپنی کے کونٹریکٹ میں مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے جو خونسر نے پکڑ لی ہے سویرے سویرے نہانا بھی مصیبت ہے اگر گلتی گم بھی روئی تو وہ مجھے نوکڑی سے بھی نکال سکتا ہے ناستہ مصیبت میں ناستہ کھانے کا ٹائم کس کے پاس ہے سکر ہے بس پکڑنے میں کامیاب ہو گیا نا جانے یہ امیر لوگ بس اسٹینڈ سے دور گھر کیوں بنواتے ہیں سر کیا کام ہے رمن میری پیٹ پر کھجلی ہو رہی ہے جرہ کھجا دے نا تو یہ پرائی بیٹ نوکڑی کا حال دلکل صحیح بات ہے چلیئے آگے دیکھیں تو اگلی کیا نہیں دوستو من جیتنے کی چیز رمن کہاں بھاگے جا رہے ہو میری بیوی روٹ کر میکے چلی گئی ہے اسے لینے جا رہا ہوں اور یہ رمن اپنا اسکروٹر لے کے چلتا ہے اور یہ رمن اپنی سسرال میں جا رہا ہے ساسو جی پرنام کملی کہاں ہے اندر کے کمرے میں پریے کملی گھر چلو تم جو کہو گی میں کروں گا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں گلت پات ساتھ سائجہ ممتاج میں بیگم کو بہت چاہتا تھا اس لئے اس نے اپنی ملکہ کے لئے تاج میل بنوایا تم کیا کر سکتے ہو پریے میں ایک کلرک ہوں اور اپنے پیار کی نسانی لائیا ہوں جرہ دیکھو سلک کی ساری واہ سچمچ تو مجھے بہت چاہتے ہو آؤ گھر چلیں تو یہ ہے بھئیہ کہ کلرک کی جندگی چلیئے آگے دیکھیں تو اگلی کہانی دوستو گجل اور سولے پھرست کے چھڑوں میں پنکا جداز کی مدر گجلیں سننا کتنا اچھا لگتا ہے کیوں رے سامہ تھڑاک تھڑاک کتنی گولیاں ہیں اس میں موگا سنگ اپنے ٹوین بن کی آواز دھیمی کر لو گجلیں دب جاتی ہیں ٹھان ٹھان فیلم سولے کا ٹیپ اونچی آواز میں ہی سننے میں مجھا ہے ٹھان ٹھان رمان تم اپنا دربا جاؤ کھڑکیاں بند کر کے گجلیں سنو اور یہ رمان نے دربا جاؤ کھڑکیاں بند کر دیئے اب ناگو گببر سنگھ کا سورکل اندر نہیں آئے گا اب تیرا کیا ہوگا کالیا میں نے اس میں سے گجلوں کا ٹیپ نکال کر سولے کا ڈال دیا ہے تو اگلی کہانی دوستو کیمتی ہیرہ میسیج مونا تمہارے گلے میں کتنا سندر ہیرہ ہے یا میرے پتی نے مجھے شادی کی برسکانٹ پر توپہ دیا تھا انہوں نے اے ہیرہ ہونگ کونگ سے بیس ہزار روپے میں خریدا تھا بائی میسیج مونا پھر ملیں گے اور سندر نقلی ہیرے بک رہے ہیں ایک جگہ کیوں جی کیا یہ بینسی ہی ہیرے نہیں ہیں جیسا میسیج مونا نے پارٹی میں پہن رکھا تھا بلکل بینسی ہی یہ ہیرہ کتنے کا ہے دس پیسے کا میں اسے لیتی ہوں باہ کملی خوب ملنا ہوا ارے تم نے تو بلکل میرے جیسا ہی رو پہن رکھا ہے کہاں سے لیا پیرس سے اسے میرے پتی نے اسے بیس ہزار روپے میں خرید کر میرے جنم دن پر آج مجھے بھیٹ کیا تو دوستو اگلی کہان یہ گرمی کی چھٹیاں ملوطرہ پریوار نینی تال گیا ہے برما پریوار کشمیر اور کپور خاندان دارجلنگ ایک ہم ہی ہیں جو یہاں گرمی میں جھلس رہے ہیں اچھا ہوتا اگر ہم بھی کہیں گھومنے نکل جاتے سام کو تمہیں صدر بجال لے جاؤں گا نہیں بچوں کی چھٹیاں ہیں ہم ڈل ہو جی جائیں گے مگر میری چھٹیاں نہیں ہیں تم نے بیچ چال کی چرب اس میں کبھی چھٹی نہیں لی دفتر جاؤ اور بوچے کہو کہ تمہیں ایک مہینے کی چھٹی چاہیے وہ انکار نہیں کرے گا تب تک میں سامان بانتی ہوں اور جانے کی تیاری کرتی ہوں ارے کیا بات ہے آج سارا دفتر کھالی پڑا ہے سارے بابو لوگ مہینہ ڈیڑھ مہینہ کی چھٹیاں لے کر ہیل سٹیشن چلے گئے ہیں رمن دفتر میں اور تو کوئی ہے نہیں یہ ساری فائلیں تمہیں نفٹانی ہیں میں سوچ رہا ہوں سام کو گھر جا کر کیا جواب دوں گا پٹے لینا اور کیا چلیئے آگے دیکھیں تو دوستو اگلی کہانی ہے بارس کا انتجار رمن دوربین سے لوگوں کی کھڑکیوں میں کیا تاکرہ کر رہے ہو ریڈیو نے موسم کی خبر دی ہے کہ مانسون چل پڑا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمارے سہر میں کب پہنچتا ہے ارے اس طرح کوئی مانسون دیکھا جاتا ہے کیوں جب دوربین سے انترکش کے تارے دیکھے جا سکتے ہیں تو مانسون کیوں نہیں اچھا بتاؤ تمہاری دوربین کیا کہتی ہے مانسون ہمارے سہر میں پہنچنے ہی والا ہے مگر مجھے تو چھوٹی سی بدلی بھی نہیں دکھائی دے رہی خلیفہ تمہاری آنکھوں میں موڈی ابن دو طرح آیا ہے میں سرت لگا سکتا ہوں کی اور یہ بارش چالو کیا اب بھی یقین نہیں آ رہا تو اب تو یقین کرنا پڑے گا خلیفے کو تو دوستو آج کا ویڈیو یہیں تک اور آپ کو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک جبو کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو تو دوستو چلتے ہیں ابلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے نمسکار جے ہند جے بھارت